بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہیں مر جہاں سومی ان کا سوال ہے کہ اوفا اور اروسا نام کا مطلب کیا ہے اور یہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں چنانچہ ہم سب سے پہلے اوفا نام کا مطلب جان لیں اوفا اوفا کے جو معنی آتے ہیں یہ اس کے معنی آتے ہیں مکمل پورا کرنا مکمل کرنا قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے اوفو بالعقود کہ اہدوں کو پورا کرو تو اوفا کے معنی آتے ہیں مکمل کرنا پورا کرنا تو اوفا نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اتنے اچھا اس کے معنی نہیں ہے اوفا کی جگہ اگر ہم صحابیات کے نام رکھیں جو بمانہ نام ہو یا اچھے معنی بارے نام ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے البتہ اوفا نام رکھ سکتے ہیں اوفا نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے دوسرا نام ہے عروسہ عروسہ یہ آئین سے آتا ہے اور عروسہ کے معنی آتے ہیں دلہن کے عروسہ دلہن کو کہتے ہیں عروسہ نام بھی ہم لکی کا رکھ سکتے ہیں اور اگر یہ عروسہ بلشین کے ساتھ ہو عروسہ تو پھر عروسہ کے معنی آئیں گے یہ عرش سے پھر اس کے معنی ہوں گے عروسہ کے پھر معنی آتے ہیں ہر سائے دار چیز اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں چھت کے اور عروسہ کے ایک معنی آتے ہیں چھپر کے اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں انگور کی بیل تو یہ بہت سے معنی عروسہ کے آتے ہیں بلشین سے اگر عروسہ ہو تو عروشہ نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اور عروشہ چھوٹے سین سے جو پوچھا گیا ہے عروشہ کے معنی آتے ہیں دلہن کے تو دونوں نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں کے اوپر رکھیں یا ایسے بامانہ نام رکھیں جن کے معنی بہت زیادہ اچھے ہو چونکہ قیامت کے دن ہم کو ان بیٹیوں کے ناموں کے ساتھ میں ہی پکارا جائے گا اس لئے اچھے نام رکھیں بامانہ نام رکھیں اور جہاں تک ہو سکے صحابیات کے ناموں کے اوپر اپنی بچیوں کے نام رکھنے کی کوشش کریں فقط واللہ عالم